بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ نائن ہے آج ہم آپ کے فدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جنگلی مصنف رزیابرٹ آواز ہرہ مجید کی یہ کتاب آپ کے لئے بک شیئر پاکستان آرڈیو لیبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کال نمبر 03002919600 واتس اپ نمبر 0333495373 پر محمد ازہر لطیب سے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نائن صفحہ نمبر 248 سے پرون حیران بیٹھی تھی اس کا دل کئی گناہ بڑھ گیا تھا اس کا دکھ کئی گناہ بڑھ گیا تھا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جاوید اس سے ایسا یک کلفہ بڑھتاؤ کرے گا اور پھر شبنم اس کا تماشا دیکھے گی مگر وہ کیا کر سکتی تھی سب کیا ذرا اسی کا تھا اس نے وقت اور حالات کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا رکھ موڑا تھا اور اب اس کے زندگی دکھ کی جس کھائی میں گننے جا رہی تھی اس کا انتخاب اگر اس نے نادانستہ میں کیا تھا تو کرتی رہے اس نے جو پوردہ بویا تھا اس میں کاتنے ہی لگی تھی اور ان کانٹوں سے وہ اپنے ہی کہاتھ زخمی کرے گی مگر اسے دکھ یہ بھی تھا کہ ان زخموں پر مرہم رکھنے والی اس کی بہن شبنم ہی ہو سکتی تھی اور شبنم نے مرہم رکھنے سے انکار کر دیا تھا پھر شبنم کوئی بات کیے بغیر وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے نے پہنچی کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹی تو اس نے ہاتھ میں ایک رمال تھا خوبصورت رشمی اور سرک رنگ کا رمال اس نے وہ رمال پروین کے سامنے ڈال دیا اور بولی پروین باجی عرض ہوا جب جعوید نے اور میں نے ایک جسرے سے پیار کا عہد کیا تھا اور ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا تب یہ سرک رمال جس کے ایک کونے پر جعوید کا نام کڑا ہوا ہے اور اس نے مجھے اپنے پیار کی نشانی کی طور پر دیا تھا مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا جب تم درہن بنوگی تو یہ رمال تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے میں نے ایک بار میں نے ایک وقت کی بعد میں اسے سمال رکھا تھا اس پر بھی تمہارا حق ہے کیونکہ یہ سرک رنگ اس وقت میرے اور جعوید کے لیے پیار کا رنگ اور سوہاک کا نکھار بن سکتا تھا مگر اب مجھے یہ رمال یوں لگتا ہے جسے یہ میرے ہی خون میں ڈوب کر سرک کیا گیا ہو اس کے کونے پر کڑا ہوا جعوید کا نام میرے لیے اب کچھ اب کسی دلچسپی کا باعث نہیں کیونکہ تم نے اس نام کو مجھ سے اتنی دور کر دیا ہے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی اب اسے لے لو اپنے پاس رکھو کام آئے گا میرے یہ کس کام آئے گا بھلا حیرانی سے اس نے پوچھا بہت سے کام آ سکتا ہے تم میرا پیار چھین کر سکھی تو نہ رہ سکو گی یہ رمال تمہارے آنسو خوش کر سکے گا اور ایک ظلم کی یاد بھی تمہیں دلاتا رہے گا شبنم نے جواب دیا تم آج مجھے ہلاک کر دینا چاہتی ہو میں ہلاک کرنے والی کون ہوتی ہوں شبنم نے جواب دیا میں تو مدت ہوئی تمہارے فنجر تلے خود دم توڑ چکی ہوں اور مردے دوسرے کو مارا نہیں کرتے شبنم پروین کا پارا چڑ گیا اور اس نے زوردار ایک تھپڑ شبنم کے موں پر مار دیا اور وہ ایسی باتیں سنانے کے لیے کیا بک رہی تھی مگر تھپڑ کھا کر شبنم کے چہرے پر دکھ اور غصے کا کوئی نشان نہ ابرا وہ مسکرائی اور بولی تم ان سب باتوں کے باوجود میری باجی ہو پہلے میری محسن بھی تھی مگر اب نہیں کیونکہ تم نے تمام احسانوں کا حساب لے لیا ہے مجھے مار بھی سکتی ہو گالیاں بھی دو اور کمرے سے چاہو تو باہر بھی نکال دو مگر میں نے تو جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور تم اس سچ کو بدن نہیں سکو گی پروین اٹھی اور اس نے شبنم کو دونوں بازیوں میں ڈبوچ کر سینے سے لگا لیا پیار سے اسے چوما اور بولی مجھے معاف کر دو شبنم بیبی میں نے تمہارے موہ پر جو تھپڑ مارا ہے اس کا درد بھی میرے چہرے پر محسوس ہوتا ہے میں بھی کتنی بیرہم اور بری لڑکی ہوں میں جس جرم کی سزا پا رہی ہوں مجھے وہ سزا پانے دو مگر کم از کم اگر ہمدردی کے دو بول نہیں بول سکتی تو تنز بھی نہ کرو وہ رو رہی تھی اسی رمال سے شبنم نے اس کے آسو پہنچ دیے جو ابھی ابھی اس نے غصے میں دیا تھا اور زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا پھر وہ اٹھ کر چلی گئی کچھ دیر بعد وہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے کمرے میں آئی اور ٹرے میں اس پر رکھ کر اس نے پروین سے کہا سب باتوں کو بھول جاؤ آؤ میرے ساتھ چائے کی ایک پیالی پیو تم پیو میں میں مگر شبنم نے بات کار دی انکان نہ کرو باجی یہ چائے کا کون سا وقت ہے پروین نے کہا باجی چائے کی ایک پیالی کے ساتھ یہ تو ایک حادثے نے جنم لیا تھا آؤ آج ہم دونوں بہنیں اس حادثے کے دکھ کو اس پیالی میں گھول کر پی جائیں اس نے پیالی بنا کر پروین کو دی اور کچھ ہی دیر بعد ماحول اچھا ہو گیا شبنم جانتی تھی پروین کو پیال نہ دے سکے گا جو ہر بیوی اپنے میاں سے چاہتی ہے مگر بہن کے دل پر لگے ہوئے تازہ زخم پر وہ مرہم رکھنا چاہتی تھی وہ جھوٹ بول کر یہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی اس نے کہا باجی جذبات میں میں نے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا جبکہ میں اب محسوس کرتی ہوں کہ مجھے ایسی باتیں نہ کہنی چاہیے تھیں تم دل چھوٹا نہ کرو میں جاوید کو جانتی ہوں تم نے اس سے شادی کر لی ہے نا خدا تمہیں بچے بھی ضرور دے گا اور جب گھر میں ایسے تیسرے ایک تیسرے فرد نے جنان لے لیا تو جاوید کا سب غصہ ختم ہو جائے گا اور اس گھر میں ان خوابوں کی تعبیر تم خود دیکھو گی جو خواب بینے دیکھے ہیں حوصلہ رکھو اچھا وقت دیر سے آیا کرتا ہے مگر ضرور آیا کرتا ہے اور تم بھی وعدہ کرو کہ میرے ہاں آؤگی ضرور تم نے ابھی کہا تھا نا کہ میں اس گھر میں بھی نہیں آؤں گی پروین نے جیسے التجا کریں نہیں باجی اس گھر میں میرے آنے جانے سے وہ کہانی بدستور دھرائی جاتی رہے گی جس سے اس گھر نے جنم لیا تمہاری صورت میں اس گھر میں چلی گئی تمہاری صورت میں اس گھر میں چلی گئی میرے آنے جانے سے اپنا سکون برباد نہ کرو میرا اب اس گھر میں جانا درست نہیں کیونکہ میں بھی تو اس گھر میں مستقل جانے کا سوچ رہی تھی اب وہ گھر تمہارا ہے اسے میرے سائے سے بھی بچائے رکھنا شبنم نے وضاحت کر دی بات پروین کی سمجھ میں آگئی اور وہ چپ ہو گئی جیسے اس نے یہی فیصلہ قبول کیا ہو پھر اس نے کہا میں امی سے کہوں گی وہ تمہاری شادی بھی جلدی کر دیں گی کم از کم تمہارے دل پر میرے ہاتھو لگا ہوا زخم تو بھر جائے گا پروین نے جیسے رائے پوچھی مگر شبنم نے کہا باجی ابھی نہیں میں ابھی شادی نہیں کروں گی مگر کیوں ایسی باتیں نہ پوچھو میں ہر بات اپنی ہی نامنواتی رہو آخر ایک دن شادی تو تمہیں ضرور کرنا ہے بی بی پروین نے پیار سے کہا باجی تم اس گھر سے چلی گئی اور میں بھی چلی جاؤں گی امی کو اتنی جلدی تنہائی کا احساس بھی نہ ہونے دوں انہیں اتنی جلدی موت کے موں میں نہ ڈالو اور ہاں ابھی وہ لوگ یہاں اپنا مکان بنوا رہے ہیں مکان بنے گا تو وہ شادی کریں گے پھر میں امی کو وہاں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تم تم اس گھر میں آ جانا پروین چپ رہی اس کی امی آ گئی تھی ایک وہ دونوں اور وہ دونوں بیٹیوں کو باتیں کرتا دیکھ کر یوں خوشی تھی جیسے بیٹیاں خوشگوان لمحات کی باتیں کر رہی ہوں انہوں نے ایسی بات تو میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا اور چپکے سے چلی گئیں ماں بھی عجیب رشتہ ہے جسے اولاد خوش خوش ہی دکھائی دے تو اس کا دل بھی خوشی سے جھوم مرتا ہے بلو کی امی شبنم کے گھر آتی جاتی رہتی تھی وہ ہر بار شبنم سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جس سے ان کی اپنی بیٹی اس کے گھر میں ہو اس کا ایک ہی تو ایک بیٹا تھا اور خدا نے کوئی بیٹی نہ دی تھی جبکہ ہر ماں باپ کے ساتھ ایک بیٹی کو بھی پیار کرنا چاہتے ہیں اور اب جبکہ بیٹی کی امید میں ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے بہو کو گھر لاکر اسے بیٹی جیسا پیار دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا اور تیزی سے وہ ایک خواب ایک خوبصورت بنگلہ اس شہر میں بنوا رہی تھی کچھ دنوں بعد وہ شبنم سے ملنے اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے آ جاتی ہر بار وہ اس کے پوچھ سے پوچھتی کہ بیٹی میں جائنگ روم کیسا بنوا ہوں اس کا فنیچر کیسا ہو فلا کس طرح کا ہو شبنم شرمات شرمندہ ہی سی ہو جاتی یوں جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو ایک دن اس نے کہی دیا آپ کا مکان ہے آپ جیسا چاہے بنوانے مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں انہوں نے ایک پیار بھری مسکرہات کے ساتھ بیٹی اس گھر کی اور اس گھر کی ہر چیز کی مالک تم ہی تو ہو پھر بھلا میں کیسے کسی اور سے پوچھوں گی دل تو چاہتا تھا کہ تم خود ہر چیز کو خریدتی اور گھر بھی اپنی مرضی کا بنواتی مگر ان رسم و رواج کا کیا کریں کہ شادی سے قبل میں تمہیں مشورہ لینے کے لیے بھی اس گھر میں نہیں لے جا سکتی وہ کتنا پیار کتنی چاہت اور کتنی اپنایت سے یہ سب کچھ کہا کرتی تھی وہ تو جیسے ذہنی طور پر اپنی ہر چیز کی وارث شبنم کو قرار دے چکی تھی پھر بھلا ایسی پیاری خاتون سے کیوں کوئی پیار نہ کیا جاتا بہرحال ہر ہر بار وہ سوچتی رہی کم شاید قدرت نے میرا اور بلو کا پیار تے کر دیا ہے اور ہم دونوں نے ایک ہونا تھا اور تم اور تو ایک کھیل تھا اور وہ تو ایک کھیل تھا جو میں نے جاوید نے کھیلا تھا اور اب مجھے اس گھر میں ایک ماں ملے گی جو جاوید کی یاد بھی شاید میرے دل سے خرش دے گی اور پروین اب اپنی ماں کے پاس آئی ہوئی تھی وہ ماں بننے والی تھی شادی کے بعد اب شادی کا دکھ جیسے اسے چاٹ رہا تھا اور وہ سوک کا کاٹا ہو گئی تھی یوں جیسے اس کے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہ ہو مدت سے شبنم نے پروین باجی سے پرانی الجنوں کا کوئی ذکر نہ کیا تھا ہاں ایک دن جب شبنم نے پروین سے کہا پروین باجی آپ سوک کا کاٹا سوک کر کاٹا ہو گئی ہیں آپ کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہوگا آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں خدا نہ کرے میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ درگور ہو جاؤں گی بیبی تو مدھم اور دکھی آواز نے بولی تم تو یہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں میں نے تمہارا پیار چھینہ تھا جس کی مجھے اتنی بڑی زدہ ملی ہے میں اس طرح اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی مجھے اس گھر میں مایوسیوں بیچینیوں اور نامرادیوں کے سوا اور کیا ملا کاش میں نے اس زنون کا گلہ گوٹ دیا ہوتا اور رکابت کا روپ دھار لیا ہوتا کہ درمیان آن کھڑا ہوا جو دو بہنوں کے درمیان آن کھڑا ہوا اور اب تم بھی تو مجھے مجھ سے ابھی تک نا خوش ہو یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا کہ وقت استاد اور مصنف ہوا کرتا ہے یہ مجھے ضرور سزا دے گا سو مجھے سزا مل رہی ہے باجی وہ چیخی خدا کے لیے یہ مرنے کا وغیرہ کا باتیں مت کیا کرو نہ الجھو اور میرا دل چھلنی نہ کرو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مر جائیں گی آئندہ سبان سے یہ لفظ بھی مت نکالنا باجی ورنہ ورنہ میں بھی مر جاؤں گی وہ سب جذباتی باتیں تھیں وقت گزر گیا اور یادیں کچھ دھنڈلا گئی ہیں کچھ دھنڈلا جائیں گی اب دل میں یہ خیال بھی نہ لائیے گا آپ کی بہن آپ کو اتنی بڑی سزا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور ہاں اب تو آپ کو خوش اور زندہ رہنا ہوگا اس ملنے کے لیے جو کچھ دن بعد ہمارے آنگن میں آئے گا اور یہ گھر بھی ایک بار پھر زندگی کا روپ دیکھے گا ایک بات مانو گی بیبی پروین نے جیسے التجا عام زنداز میں کہا میں آپ کی ایک لاکھ بات بھی مانوں گی پہلے میں نے کبھی انکار کیا ہو تو آپ یہ بات بھی مجھ سے پوچھ سکتی ہیں آپ مجھے رکم دیں کہ کیا کہیں گی شبنم جذباتی ہو گئی بیبی شبنم وہ سوچو میں ڈوبی آواز میں بولی میرے زندگی اور ہر انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب زندہ نہ رہوں گی چک ہو جاؤ بیبی خدا کے لئے پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالنا شبنم نے جواب دیا بات سنو اور حوصلے سے سنو پھر پروین کہتی رہی میں تم سے آج کچھ اہم باتیں کرنے والی ہوں اور میں کیا کہہ رہی ہوں یہی نہ کہ شاید میں وقت سے پہلے مر جاؤں اور اگر خدا نے مجھے تب تک ایک بچے کی ماں بنا دیا تو وہ اس بھری دنیا میں بے آسرہ ہو جائے گا بیبی کیا تم اسے ماں کا پیار دوگی اور وہ پوچھتی رہ گئی تو کیا پروین اس کے لئے گھر کا سکون اور پیار بھی چھیننے والی ہے وہ مو کھولے حیرانی سے پروین کو تکتی رہی اور پروین نے بھی جیسے اس کے خیالات پڑھ لیے ہیں اس نے کہا بیبی تم اپنا گھر بساؤ گی تم بھی اپنے شہر کے ساتھ تو سسرال والوں کے ساتھ سے ویسے ہی زندگی بسر کرو گی جیسے تم نے خواب دیکھے ہیں اور ہاں وہاں میرا بچہ ایک لاوارز بچہ ہی سہی تمہاری موجودگی میں وہ بڑا تو ہو جائے گا میں نام لینے والا تو کوئی ہوگا باجی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تمہیں چھین لے شاید میں پہلے خدا کے پاس جاؤں یہ تو مایوسی اور دکھ کا اثر ہو جو تم ایسا کہہ رہی ہو اور اس کے سامنے اس کے سامان میں سامان بھی آپ نے خود پیار پیدا کیے ہیں مگر میں آپ کی دل جوئی کے لیے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے میں آپ کے جگر گوشے کو اپنا جگر گوشہ بن خیال کروں گی یہ میرا وعدہ ہے باجی ایک ایسی بہن کا وعدہ جو آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے پروین نے سکون کا سانس لیا اور انجانی سوچوں میں کھو گئی شبنم نے کہا ٹھے رو باجی میں آپ کو ایک چیز کھلاؤں گی نہیں شبنم بیبی میرا کسی چیز کو ذن نہیں چاہ رہا آپ کو وہ چیز کھانا ہوگی یہ آپ کی پسندیزہ چیز ہے اور میں نے کافی کافی دیر سے آپ کے لیے بنا رکھی شبنم نے پروین کی اداسی دور کرنے کے لیے کہا ایسی کونسی چیز بنا لی تم نے پروین کے چہرے پر خوشی کی چند لہرے ابری ابھی لاتی ہوں اس نے جواب دیا پھر وہ بھاکر باورچے خانے میں گئی اور چٹ پٹی چاٹ کی ڈش اٹھا لائی اور پروین سے پوچھے بگر اس پلیٹ میں ڈال کر اس کے آگے کر دی تم بھی کھاؤ آج ہم دونوں ایک ہی پلیٹ میں چاٹ کھائیں گے مسہ دگنا ہو جائے گا باجی پروین جو پیار کی بھوکی تھی پیار کے ان چند الفاظ سے مطمئن اور خوش ہو گئی اور پھر اس نے پہلا چمچہ لیا اور شبنم کے موں میں ڈال دیا شبنم مسکرائی اور اس نے بھی ایک چمچ بھر کر پروین کے موں میں ڈال دیا چند چمچے کھانے کے بعد پروین نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور نہ جانے کیا سوچنے لگی وہ تو موسم کی طرح ایک دہ اپنا رویہ بدل سے لیتی تھی شبنم نے کہا کھاؤ نہ باجی مجھ سے نہیں کھایا جائے گا پروین نے دکھ بھرے لیجے میں جواب دیا اس کی آنکھوں سے گننے والے آنسوں کے دو موٹے قطرے دل کی کہانی سنا چکے تھے شبنم بہت پڑ چکی تھی اس نے کہا باجی ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا ایک ہی بچے کو پا کر جاوید کا رویہ بھی بدل جائے گا اور تم بھی اس سے پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگو گی کیونکہ تم دونوں کے درمیان ایک اور پیاری سے شخصیت ہوگی جو تمہیں امی اور ابو کہہ کر قرآنی یادوں اور نفرتوں کو پیار سے بدل دے گی پروین چک رہی شبنم نے پروین کے خیالات کو درست شبنم نے پروین کے خیالات درست کیے تھے جب شبنم نے اس کے موں میں چاٹ کا ایک چمر ڈالا اس نے شبنم کو چاٹ کلائی تو اسے اپنے ذہن میں سوچی ہوئی بہت سی باتیں یاد آگئیں اگر جاوید اس کا ہو جاتا اگر وہ اسے ویسا پیار کر رہا ہوتا وہ یقین ایسے ہی اس کے ہاتھ ساتھ مل کر بیٹھتا اور یوں ہی وہ ایک ہی پلیٹ میں کھایا کرتے اور پھر کھانے والی اس چیز کا کہتا ہو کے درمیان مزاد کیا مزاد کئی گناہ بڑھ جاتا جاوید نے تو اسے قبول کرنے کے باوجود قبول نہ کیا تھا اسے گھر میں اس کی پیار کرنے والی ساس نے جب کچھ دے دیا تھا جاوید نے بھی کوئی کوتا ہی نہ کی تھی جب ہی تو وہ ماں بننے والی تھی مگر اسے ایک چیز نہ ملی تھی اور وہ چیز جاوید کا پیار تھا جو ہر شادی کے بعد ایک اہم ضرورت ہوا کرتی ہے شبنم نے بھی چاٹ کھانا چھوڑ دیا شبنم نے بھی چاٹ کھانا چھوڑ دیا اور بولی باجی ہر بات کو اپنے اور جاوید کے سامنے رکھ کر ماں سوچو اس وقت تمہاری پیار کرنے والی بہن جو تمہارے ساتھ ہے میرے لیے اور میرے ساتھ کھانے سے ہاتھ نہ کیچو بیوی وہ بولی دنیا کا ہر رشتہ اس پیار اور اس چاہت کے مختلف ہیں جسے پانے کے لیے میں نے اپنی سب سے پیاری بہن سے ٹکرا جانے میں کبھی کمی نہ کی تھی چھوڑ دو ان باتوں کو باجی یہ پوچھے تھا چھوڑ دو ان باتوں کو باجی یہ لو چمچہ تھامو اور چاٹ کھاؤ وہ بولی چھوڑ دو ان باتوں کو باجی یہ لو چمچہ تھامو اور چاٹ کھاؤ وہ بولی اس نے چمچہ پروین کو تھما دیا اور پروین نے بھی صرف اس کا دل رکھنے کے لیے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اس وقت ان کی اتنی وہاں آ گئیں وہ دونوں کو اکھٹی چاٹ کھاتے دیکھ کر مسکرائیں اور بولیں بہنوں کا یہ ناکاپلے شکست پیار قائم رہے اور پھر ان کی پیشکرش کے بعد خود بھی ان کے ساتھ کھانے بیٹھ گئیں اور جیسا کہ لازمی عمل ہے کہ ماں کی موجودگی اس کے پیار خوشبو اور قربس نے انہیں کچھ دیر بعد اپنے دکھ سے دور کر دیا مگر بیچاری ماں بھی ابھی تک ان کے دکھ کو کہاں جانتی تھی ورنہ وہ ماں تھی وہ دنیا کا ہر دکھ اپنے بیٹیوں کے زراز سے سکھ کے لیے بھی اپنے ذمہ لینے کو تیار ہو جاتی اسی وقت جعویتی امی آ گئی انہوں نے بہو کو پیار کیا اسے دیکھتی رہی اور پھر فکر مندانہ لیجے میں انہوں نے کہا پہلے یہ بچے کی پیدائش سے قبر بیٹی کتنی کمزور ہو گئی ہے ہاں بہن خدا نے چاہا تو بچی کی پیدائش کے بعد ٹھیک ہو جائے گی پروین کی امی نے کہا خدا کرے جعویت کی امی بولی پھر وہ کچھ دیر چپ رہی تب انہوں نے کہا خدا کرے جعویت کی امی بولی پھر کچھ دیر چپ رہی جب انہوں نے کہا آج جعویت بیٹے نے بتایا کہ اس کی کسی دوسرے شہر میں تبادلی ہو گئی ہے اور وہ اسے اس ہفتے دوسرے شہر کے بینک میں جا کر چارج سمال لے گا خدا بہتر کرے گا ان ملازمتوں میں یہی کچھ ہوا کرتا ہے بہن وہ بولی ہاں اور میرا خیال ہے کہ جب ہم وہاں جائیں تو بہو تو بہو بہو کو بھی لے جائیں نہیں بہن بچہ پیدا ہونے تک میں اسے نہیں جانے دوں گی بہن جعویت کی امی بولی نا دل تو میں اپنے پوتے کی ولادت کے وقت بہو کے پاس ہونا چاہتی ہوں اول تو میں اپنے پوتے کی ولادت ہونے کے وقت بہو کے پاس ہونا چاہتی ہوں اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ میرے بیٹی کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے میں اسے دوسرے شہر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی آپ میری بات مان لیں اس میں حرج ہی کیا ہے اور کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں بچے کی ورادت کے وقت آپ کو اطلاع بھیجوا دوں اور آپ وہاں آ جائیں سبھی ایک جگہ ہوں گے تو یہ وقت کتنا اچھا کٹے گا پروین کو جعویت کے ساتھ مری مری گئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا جب اچانک ایک دن بلو کی امی اور چچی ان کے ہاں بڑے جارہانہ انداز میں آ گئی انہوں نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر پوچھا پروین بیٹی کہا ہے ضرور سسرال گئی ہوگی نہیں بہن جعویت کی مری ٹرانسفر ہو گئی ہے اور پروین کو لوگ ساتھ لے گئے ہیں وہ جلد ماں بنے والی ہے اور میرا دھیان ہر وقت ادھر ہی رہتا ہے خدا اسے بامراد کرے وہ بولی کچھ دیر وہ چھپ رہی پھر بلو کی امی نے کہا بہن پوٹی بن کر تیار ہے اور ہم لوگوں نے بہت جلدی میں اسے ضرور آشیا ضروری آشیا سے سجا دیا ہے پچھلے دنوں ہم انہی کاموں میں مسلور تھے احتیاط اور آرام سے کام کروایا ہوتا شبنم کی ماں نے یوں ہی کہہ دیا مگر اس کی چچی نے کہا بہن پانچ سال بعد بلو کے چچا جرمنی سے آئے ہیں وہ وہیں کاروبار کرتے ہیں اور وہ صرف ایک ماں یہاں تھیریں گے اور اس کے بعد جرمنی واپس چلے جائیں گے انہیں اتنی ہی اجازت ملی ہے اور ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں یہ بلو کے ابو اور چچا کی درخواست ہے ہاں ہاں کہیں بہن شبنم کی امی نے کہا وہ بات کچھ سمجھ بھی گئی تھی مگر پھر بھی وہ پوچھنا بہتر خیال کرتی تھی بلو کی امی نے کہا ہم اس عرصے میں شبو بیٹی اور بلو کی شادی کر دینا چاہتے ہیں شبنم کی امی جیسے گھبرا سی گئی انہوں نے کہا بہن میں اتنی جلدی تیاری کیسے کر سکوں گی تیاری کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ہم تو کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جہز اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں شبنم چاہیے اور بس مگر اس کی بہن یہاں نہیں ہے اس کی ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے ان حالات میں میں کیسے شادی کی تاریخ دے کر سکتی ہوں شبنم کی ماں نے ایک اور بہانہ بنایا بہن ایسا تو ہوتا ہی ہے تاہے تب تک اول تو خدا رحم کرے گا اور پروین بیٹی ماں بن چکی ہوگی اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم خود جا کر اسے لے آئیں گے بلو کی چچی نے جواب دیا آپ زد کر رہی ہیں بعض مواقع ایسے ہوا کرتے ہیں کہ زد کرنی ضروری ہو جاتی ہے اور پھر آپ بھی تو ہماری بہن ہیں شبنم ہماری بیٹی ہے آپ غیر تو نہیں ہیں جو ہم آپ اپنی بات زور دے کر بھی منوا سکیں آپ خدا کیلئے اس نیک شبن میں انکان نہ کریں ورنہ ہم آپ کو غیر خیال کریں گے عورتوں کی ایسی ہی باتیں دوسروں کو مائل کر لیا کرتی ہیں اور یہ بات منوانے کا آزمدہ دھنگ ہے شبنم کی ماں بھی مان گئی اور انہوں نے کہا کون سے تاریخ درست رہے گی وہ عورتیں تو ایک ہفتے بعد کی تاریخ لینے پر تلی ہوئی تھی مگر شبنم کی امی نے بڑی مشکل سے پنجرہ دن کے بعد کی تاریخ لی اور اس طرح دونوں عورتوں نے اس دن یوں ہی یوں جی بھر کر شبنم کو پیار کیا اور چون کر سمٹ سمٹ گئیں اسی موقع پر کوئی بھی لڑکی کیسے اپنے ہونے والے سسرال کا سامنا کر سکتی ہے شبنم کی امی اس دن بہت اداس تھی آج انہیں خیال آیا تھا کہ پنجرہ دن بعد جب اس کی دوسری بیٹی بھی پرائی ہو جائے گی تو یہ مکان تنہائی میں انہیں قبر کی تنہائی سے بھی زیادہ عذاب دے گا وہ کس طرح اور کن حالات میں اکیلی رہ سکیں گی کس کا انتظار کس کا ساتھ اور کسے بھی کسی بھی دوسرے سے باتیں کرنے کا موقع نہ ہو تو اسی زندگی انسان کا وقت سے پہلے ساتھ چھوڑ جایا کرتی ہے اور یہی باتیں شبنم بھی سوچ رہی تھی پھر اس نے حمد کر کے ماں سے کہی دیا امی آپ کو تو پھر اس گھر سے خوف آئے گا ہاں بیٹی مگر یہ بھی ضروری ہے نہیں امی میں اس گھر سے اکیلی نہیں جاؤں گی میں آپ کے بغیر پل بھر سکون سے نہ پاسکوں گی یہ باتیں تم نہ سوچو بیٹی ماں نے کہا ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا ضروری بھی ہے ہر ماں کو ایک دن یہ وقت دیکھنا ہوتا ہے اور وہ خود کو اس دن کے لئے تیار رکھ لیے تم ایسا کیوں سوچتی ہو یہ میرے سوچنے کی بات ہے اور پھر تم کیا جانو کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں آباد دیکھ لو ماں ہے تو اس دن کے انتظار میں خدا سے اپنی زندگی بھی بھیک میں مانگا کرتی ہیں بیٹی تم یہ سب تب سمجھو گی جب تم بھی ماں بنو گی اور تمہیں بھی کسی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے وہ ماں سے لپٹ گئی اور اتنا روئی جتنا رو سکتی تھی میمان خواتین تو کب کی چلی گئی تھی انہوں نے بلو اور اس کے باپ چچا کو یہ خوشکبریں سنائی تھی کہ پندرہ دن بعد یہ گھر اپنی نئی مالکن کا استقبال کرے گا پھر شبنم نے ماں سے کہا اور پروین باجی امی وہ کہتے کہتے رو گئی ہاں بیٹی ابھی انہیں خط لکھ دو وہ آخر تمہاری بہن ہے وہ خود یہاں چلی آئے گی نہیں امی شبنم نے کہا کیا نہیں کیا اسے اطلاع بھی بجواؤں گی میں خط نہیں لکھوں گی مگر کیوں میں امی بات پوچھی نہیں جاتی آپ بھی تو ان لمحات کا سامنا کر چکی ہیں آپ بات سمجھ سکتی ہیں وہ شرما کر اور نظریں نیچے کیے کہہ رہی تھی اوہ سمجھی ماں نے کہا شرما رہی ہے میری بیٹی اور ہاں بیٹی انہیں ہم ہاتھ میں شرمانہ بھی ایک بہت بڑی عدہ ہوتوا کرتی ہے پھر میں خود خط لکھ لیتی ہوں پھر ماں اسی وقت خط لکھنے بیٹھ گئی اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے پروین کو اترا دینا چاہتی تھی تب ماں نے کہا باقی رشتہ داروں کو بھی خط لکھتے ہوں کارڈ چھپال کارڈ چھپالو امی لکھنے کی کیا ضرورت ہے ہاں ماں نے کہا میں تمہارے خالو کے پاس جاتی ہوں یہ کام خود کریں گے ماں چلی گئی اور پروین نے زور سے دروازہ بند کر لیا آج اس کا دل زیادہ تیزی سے نڑک رہا تھا مگر خوشی میں نہیں دکھ اور خوشی سے عجیب سے مشتر کا جذبات تھے اسے اس دن ہی جاوید یاد آیا آ رہا تھا وہ تو جاوید کے گھر جانے کا وعدہ کر چکی تھی اس نے تا جاوید کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی قسمیں کھائیں تھی اس نے تو اپنے خوابوں تک میں جاوید کو سجایا تھا اس نے اپنا دیفتہ جاوید ہی کو تو بنایا تھا مگر باجی باجی نے اسے چھین کر لے گئی اور اب وہ جاوید کے بارے میں سوچنا اور اس کی کئی باتوں کو یاد کرنا بھی جیسے گناہ خیال کر رہی تھی کیونکہ اب جاوید اور اس کے پیار پر اس کی بہن پروین کا حق تھا جو اسے بھی نہ مل سکا تھا اچانک کسی نے دروازہ کٹایا یہ پوسٹ میں تھا جو خط پھیک کر چلا گیا خط پروین کا تھا اور شبنم کے نام اس نے لکھا تھا شبنم بی بی خدا تمہیں خوش رکھے میں بخیریت پہنچ گئی ہوں اور میری صحت بہت میری صحت پہلے سے تیزی سے بہتر ہو رہی ہے بی بی یہ سب کچھ تمہاری دعاوں کا اثر ہے اب میں روبہ صحت ہو کر تم سے ملوں گی آج کل گرمی کے اس موسم میں یہاں کا سرد موسم کتنا خوشگوار ہے اور یہاں بہاروں کا روپ جو ہر سیمت چھایا ہوا ہے اتنا پیارے لگتا ہے کہ اگر میں شائر ہوتی تو ضرور آپ کو اس موسم اور بہاروں پر کوئی غزل لکھ کر بھیج دی ہر سیمت سبزہ ہے بی 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 بہاروں سے گرتے ہوئے چشمیں اتنے پیارے لگتے ہیں کہ جیسے کسی جنت میں آگئی ہوں اگر آپ اور امی کچھ دنوں کے لیے آ جائیں تو کتنا مزہ آئے گا اور پھر ہم سب مل کر سیر کریں گے خوب 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 سیر کریں گے تمہارا دل بھی بہل جائے گا تم بھی تو اکیلی میں اداس ہوتی ہو بھئی میں تو دن بھر بہاروں میں بھومتی پھرتی ہوں مگر گھبراتی نہیں بڑی احتیاط سے جاوید جیسے مجھے خود تھام کر چلتے ہیں کتنے اچھے ہیں وہ مجھے مجھ سے خود کہتے ہیں کہ پروین آو سیر کو چلیں میں ان کے ساتھ جب سیر کو جاتی ہوں تو سچ بی بی جنی پیاری پیاری اور اچھی اچھی باتیں سناتے ہیں کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ دنیا اب دنیا نہیں رہی جنت بن گئی ہے شبنم نے سکون کا سانس لیا اور بولی او باجی خدا کا شکر ہے تم نے وہ سب کچھ پا لیا جو تم چاہتی تھی اب تمہیں یہ دنیا جنت ہی محسوس ہوگی اب میں سکون سے اپنے گھر جا سکوں گی اب میں بھی مطمئن ہوں اور مجھے امی سنیں گی تو وہ کتنا خوش ہوں گی اب تم ماں بنو گی تو ماں بننے میں بھی مزہ آئے گا اور ہاں باجی میں نہ کسی تھی کہ وقت بے رہم تو نہیں ہوا کرتا آنے والے کے احساس نے ہی جاوید کو باور کروا دیا کہ تم ان کی بیوی ہو اور شوہر سے پیار کی توقع رکھنا بیوی کا بنیادی فرض ہے اور تم جلد صحت مند ہو جاؤ گی اور پھر تمہارا گھر بھی جنت بن جائے گا اور اس جنت میں بھی خوبصورت جس کا چرنقشہ تم نے اپنے خط میں کھیچا ہے اس نے ابھی خط پورا کہا پڑھا تھا اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا اس نے یوں خط کو سینے سے لگا رکھا تھا جیسے وہ خط نہیں اپنی باجی سے گلے مل رہی ہو پجوین نے لکھا تم نے جو کچھ کہا تھا وہی ہوا بیوی اب میں اپنے اب میں اپنے اس گھر میں جیسے اب اپنا گھر کہہ سکتی ہوں میرے گھر میں میرے لئے خوش جسے میں اپنا گھر کہہ سکتی ہوں وہ بھی انہوں نے پوری کر دی ہے وہ میرا خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ جتنا میں خود اپنا بھی نرکس نہیں سکتی انہوں نے مجھ سے کہا کہ پروین تم بڑی اچھی ہو اور میں بہت برا ہوں تم نے مجھ سے جو پیار کیا میں نے ہمشہ اس کا جواب نفرت میں دیا مگر اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے زندگی بھر ایسا ہی کیا تو زندگی ایک کھیل بنا کر رہ جائے گی انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور آئندہ کبھی ایسا برطاؤ نہ کرنے کا وعدہ کیا جیسا انہوں نے ہمشہ برطاؤ کرنے کا شادی کے پہلے دن سے نوٹیس دے دیا تھا بیبی اب میں نے محسوس کیا ہے میں پروین ہوں اور وہ جاوید دعا کرنا خدا اسے پاہدہ کرے اور میں تمہیں اپنے منع سمیت ملوں گی امی سے سلام کہہ کہیے گا اور ہاں یہ خط امی کو نہ دکھا دینا آپ کی باتی پروین بار بار اس نے خط کو سینے سے لگا لگایا اور پھر لفافے میں ایک دوسرے خط بھی دو تھا یہ خط امی کے نام تھا جاوید کی طرف سے انہوں نے لکھا تھا خالہ جان مری پہنچ گئے اور ہم لوگ خوشیوں کے اس دیس میں کیسے ہیں جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا پروین اچھی ہے اور اس کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے آپ کو بہت یاد کرتی ہے آپ نے بھی تو مری آنے کا وعدہ کیا تھا کب آئیں گی ہم دونوں انتظار کر رہے ہیں نہ جانے آپ کب فانی بن جائیں نہ جانے آپ کب نانی بن جائیں اس وقت آپ کو یہاں ہونا چاہیے اگر حکم دیں تو میں خود آپ کو آن کر لے جاؤں باقی سب خیریت ہے آپ اپنی خیریت کا ایک خط تو لکھ دیا کریں پروین آپ کو سلام لکھواتی ہے آپ پروین کے بارے میں قطن تو کم از کم اتنا پیار اسے ضرور مل جاتا ہے امی سلام لکھواتی ہے آپ کا بیٹا جعوید شبنم کا کوئی ذکر نہ تھا سلام تک نہ لکھوایا گیا تھا وہ جانتی تھی کہ جعوید نے ایسا دانستہ کیا ہے مگر اسے کوئی شکوا نہ تھا وہ پیار سے شبنم کو اس خط میں پیار آ گیا اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر خط کو موہ تک لے جانا چاہا مگر پھر وہ رک گئی خط کو چومنے کا اسے کیا حق حاصل تھا اب جعوید پروین کا تھا اور خط کو چومنے بھی پروین کی حق تلفی تھی اس نے خط پھر لفافے میں ڈال دیا اور خط اسے حالت میں ماں کے حوالے کر دینا چاہتی تھی جعوید کے خط کے ساتھ اس نے پروین کا خط بھی ماں کو پڑھنے کا حصہ پہتلا کر لیا تھا ہر چند پروین نے اسے منع کیا تھا مگر اس خط کا ایک ایک لفظ ماں کو سکون بخش سکتا تھا آج مدد و بعد وہ خوش تھی جعوید نے آج اس کی درخواست کا اعترام کیا تھا اس نے خود سے کہا میں اس کا بھرپور شکریہ دا کروں گی میری شادی سے پہلے وہ بھی ضرور آئے گا کیونکہ وہ اب وہ واقعی پروین کا ہو چکا تھا آگر خط میں انہوں نے بناوٹ نہ بڑھتی ہوتی وہ تو یہ خط خوشی کا پیغام تھا مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے محض گھر والوں کی اصلی کے لیے ایسا لکھ دیا ہو یہ انسان بھی عجیب تماشا ہے ہر موڑ پر روح بدل لیا کرتا ہے جعوید اور پروین بھی تو آخر انسان ہی تھے جعوید نے عجیب ڈرامائی انداز میں پروین سے جیسے مسلسلہ کر لی نوویل جنگلی کا پارٹ نائن یہاں اختتام بزیر ہوتا ہے بقیہ کتاب صفحہ نمبر 276 سے سمات فرمائیے شکریہ شکریہ